موسیقی میرا اتر پردیش کو آنا اور یہاں پر میرے مندلس کے رفقاؤں کے ساتھ محنت کرنا، جستجو کرنا اس کا ایک ہی مقصد ہے ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ اس بڑے پردیش میں جہاں پر ہر ذات اور برادری نے اپنی اپنی ایک سیاسی آواز کو بنایا اپنی ایک سیاسی طاقت کو منوالیا اپنے نمائندوں کو انہوں نے اپنے اوٹ سے کامیاب کروایا اور اپنی ایک سیاسی شناخ پیدا کر لی جس کی بنیاد پر ان تمام ذات اور برادریوں نے اپنے سماج کے لیے کچھ حاصل کیا اگر کوئی سماج اتنی بڑی تعداد میں رہنے کے باوجود بھی اگر اس نے اپنے لیے کچھ حاصل نہیں کیا اپنے بچوں کے تعلیم کا انتظام نہیں کر پائے جنہوں نے اپنے مستقبل کو روشن نہیں کر پائے جس سماج کی آنکھوں کے سامنے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا جس سماج کے سامنے مسجد کو شہید کرنے والوں کو کوٹ نے ان کو ملزم خرار نہیں دیا آپ کی اور ہماری آنکھوں نے میرٹ کی سرزمین پر ہم نے ملیانہ کا وہ ستر سے زائد مسلمانوں کا خطل عام دیکھا آپ نے میرٹ میں ہاشم پورا میں چالیس سے زائد مسلمانوں کو یو پی کی پی اے سی پولیس نے لجا کر ندی کے کنارے میں ان کو گولی مار کر ان کو ہلاک کر دیا شہید کر دیا ہم نے فسادوں کو دیکھا مگر میں آج آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرنے آیا ہوں کہ اتر پردیش کے انیس فیصد مسلمانوں کو اپنی ایک سیاسی الہائدہ طاقت بنانے کی ضرورت ہے آپ کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اتر پردیش میں آپ کو آپ کا حصہ ملے آپ کا مخام ملے آپ کو عزت ملے آپ سے نائنصافی کا خاتمہ ہو آپ کے معصوم بچے اور بچیوں کو سکول ملے نوجوانوں کو کالج ملے نوجوانوں کو نوکری میں ان کا حصہ ملے پولیس کا ظلم کا خاتمہ ہو تو یاد رکھو آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا جس طرح اتر پردیش میں دلیتوں نے اور خاص طور سے جاتووں نے بہن مایوطی کو اپنا نیتہ بنایا جس طرح اتر پردیش کے یادووں نے ملائم سنگھ یادف کو اپنا نیتہ بنایا جس طرح یہاں پر ہر سماج کے لوگوں نے جاتو کے لیے چودری چرن سنگھ سے لے کر عجد سنگھ سے لے کر آج ان کے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ جاک ہمارے ساتھ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہاں پر گرمیوں نے کئی نیتہوں کو اپنے پیدا کیا کتنی ایسی برادریاں ہیں تھاکور ہیں جو آج اتر پردیش کے مکہ منطری کو یوگی ضرور ہے مگر اس کو اپنا تھاکور نیتہ مانتے ہیں برہمن سماج کے لوگ ہیں ایک گورنمنٹ آف انڈیا میں نرندر موڈی کی سرکار میں ایک منطری ہے جن کا نام ٹینی ہے کیونکہ ان کا تعلق برہمن سماج سے ان کی گاڑی سے ان کے ہی گھر میں ایک سازش ہچائی گئی اور اس سازش کے نتیجے میں ان کے بیٹے نے اپنی گاڑی سے چار کسانوں کو رون دیا مگر نرندر موڈی جو اپنے آپ کو بڑا بہتر وزیر آزم کہتے ہیں وہ برہمن سماج کو ناراض دہی کرنا چاہتے اور ٹینی کو اپنی کیبنٹ سے نہیں ہٹا دے کیوں نہیں ہٹا دے کیونکہ اگر میں اس کو ہٹایا تو اتر پردیش کے برہمن سماج کے لوگ ناراض ہو جائیں گے اپنے ہی گاڑی سے ان کے بیٹے نے چار کسانوں کو ختم کر دیا میں آپ کو یہ مثال ہے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو انتازہ ہو جائے آپ کو جان کر تکلیف بھی ہوگی کہ ملیانہ کا فساد کب ہوا تھا ملیانہ کا فساد مئی انہیں چونتیس سال ہو گئے ستر مسلمانوں کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا اب تک مخدمہ ختم نہیں ہوا ہے آٹھ سو تاریخ کوٹ نے دی اور ہر تاریخ آٹھ سو تاریخ ہو گئی مانے کرمنال لاکھ میں ایک تاریخ بن گئی کہ ستر مسلمانوں کو چونتیس سال پہلے گولی مار کر شہید کر دیا گیا ختم کر دیا گیا چونتیس سال میں کانگریس کی سرکار چونتیس سال میں بی ایس پی کی سرکار چونتیس سال میں سماج وادی کی بی جے پی کی سرکار مگر کسی نے بھی ان ملیانہ میں مرنے والوں سے انصاف نہیں کیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یاد رکھو آج اتر پردیش میں مسلمان اگر سب سے کم گنجی اٹھیں تو مسلمان ہیں سب سے زیادہ ڈراؤپ آؤٹ ہیں تو مسلمان ہیں سب سے زیادہ اگر جیلو مینڈر ٹائل ہیں تو مسلمان ہیں انیس فیصد اتر پردیش میں مسلمان ہیں اور اٹھاویس فیصد جیل میں انڈر ٹائل ہیں بتائیے اس کے باوجود بھی آپ اگر کروٹ نہیں لیں گے تو کب کروٹ لوگے مسلمانوں کیا جب شور خیامت ہوگا تو اٹھوگے تو کب کروٹ لوگے مسلمانوں کیا جب شور خیامت ہوگا تو اٹھوگے میں آپ کو یہ دعات حاصل کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں کوئی شاعر نہیں ہوں کہ کوئی شیر پڑھا رہا ہوا کے نارے لگائیں گے میں آپ کو بتائیے رہا ہوں کہ جب آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں گے تو میری یہ این خواہش ہے کہ آپ میں ایک تبدیلی پیدا ہو جائے آپ میں ایک سوچ پیدا ہو جائے آپ میں ایک فکر پیدا ہو جائے کیونکہ آپ نے برسوں ان تمام سیاسی پاٹیوں کا ساتھ کیا بتائیے ہم نے کیا حاصل کیا کیا ملا آپ کو آپ کو ہمیشہ ڈراتے رہے چونتیس سال پہلے ساٹھ سال پہلے یہی کہا گیا فرقہ برستی کو شکست دو ہم نے فرقہ برستی کو شکست دی کبھی کہا گیا جنسنگ کو ہراؤ ہم نے جنسنگ کو ہرائیا پھر کہا کہ آپ نے کانگریس سے ناراض ہوئے تو بی ایس بی کا ساتھ کیا ان سے ناراض ہوئے تو سماجوانی کا ساتھ کیا آخر آپ نے اپنی قیادت کیوں نہیں بنائی کوئی کہے گا یہاں پر کہ نہیں میرچ سے مسلمان حملے بنا میرچ سے یہاں پر اس علاقے سے ایم پی بھی بنا مگر یاد رکھو وہ تمہارا نہیں تھا مسلمان سماجوانی میں بھی ہے مسلمان بی ایس بی میں بھی ہے مسلمان کانگریس میں بھی ہے مسلمان بی جے پی میں بھی ہے مگر بتاؤ کیا وہ مسلمانوں کا نیتہ ہے نہیں وہ سماجوانی کا نیتہ ہے بی ایس بی کا نیتہ ہے آپ کو اپنا نیتہ پیدا کرنا پڑے گا جس کو آپ فقر سے کہہ سرے کہ آئی یہ میرا جتا ہے آپ نے جتایا ان کو مگر وہ چلے گئے بی ایس پی میں آپ نے جتایا ان کو ایم پی بنے الیکشن ہار گئے تو خوشی اور دوسری پاٹی کے چوکھٹ پر چلے گئے میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ اپنے اوٹ سے اپنے نیتا کو بنا سکتے ہیں یہ کام آپ کو کرنا اور انشاءاللہ ہم کریں گے آپ کا ساتھ آپ کا تعاون رہے گا تو یقینا یہ کام ہوگا درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہر آدمی آتا ہے اور پاٹی کا ابھی مجھے بتایا گیا کہ آج کے جلسے آم میں آنے سے پہلے باست سماجوادی کے اور بی ایس پی کے نیتا عوام کو رکنا چاہتے ہیں پولیس کے ذریعے سے چیکنگ کر آ رہے ہیں ارے آپ کیوں چیکنگ کر آ رہے ہیں کیوں استعمال کر رہے ہیں پولیس کو سماجوادی بی ایس پی کے نیتا ہو بتاؤ کیا تم مسلمانوں کے نیتا ہو یا تم سماجوادی بی ایس پی کے نیتا ہو اوٹ کا جب معاملہ آئے گا دعا کر کہیں گے کہ ہم کو اوٹ دے دو اوٹ کا جب معاملہ آئے گا ہم کو اوٹ دے دو مگر جب بات آئے گی شریعت کی تو گنگے بن جاتے ہیں جب بات آئے گی مسلمانوں سے انصاف کی تو اندھے بن جاتے ہیں جب بات آئے گی سی ڈبل ای نر سی کی تو بہرے ہو جاتے ہیں ارے سب چیز پر ہم بولتے ہیں اور جب الیکشن کا معاملہ آتا تو بولتے نہیں اویسی بھاشن کو اچھا دیتا مگر بی جے پی کو ہرانا ہے بی کو ہرانا ہے ضرور ہے مگر کیا ہم ہرائیں گے بی جے پی کو یا پھر اتر پردیش کا ہمارا ہندو بھائی ہرائے گا دیتا ہے دیتا ہے آداد و شمار ہے کہ پچھلے دوہزار انیس کے لوگ سبا کے چناؤں میں پچھتر فیصد مسلمانوں نے بی ایس پی اور سماجوادی کو اٹھ دیا ہو اس کے باوجود بھی صرف پندرہ لوگ سبا کی سیٹ پر کامیاب ہوئے مباخی سیٹ پر بی جے پی کامیاب ہو گئی کس کی وجہ سے ہوئی کہ آپ نے دیا بی جے پی کو اٹھ کہ آپ دیں گے بی جے پی کو اٹھ کہ آپ کی خواہش نہیں ہے کہ دوبارہ یوگیز پردیش کا مکہ منتری نہ بنے مگر یہ کیسے ہوگا کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ منتریس بی جے پی کو ہرا نہیں سکتی یقیناً منتریس بی جے پی کو ہرا سکتی اور ہرائے گی انشاءاللہ ہوتا ہے مگر یہ بات یہ بات یہ سماجوادی اور بی اس بی کے لوگ آ کر کہیں گے نہیں نہیں یہ جو لمبا آدمی ہے شیروانی ٹوپی پہنا اس کی بات کا یقین مت کرو اس کی بات کا یقین مت کرو اور پھر کس کی بات کا یقین کریں گے وہ اکیلیش یادہ سماجوادی پاٹی مظفر نگر کا فساد ہوا انصاف نہیں کر پائے وہ سماجوادی پاٹی جو سرکار میں تھی سلاکر حضوز کے لائسنس دے سکتی تھی لائسنس نہیں دیا وہ سماجوادی پاٹی جو مسلمانوں سے ریزرویشن کا وعدہ کیا نہیں کیا آپ کس کی بات کا بروسہ کریں گے ہاں مسلمان جیت سکتا ضرور ہے مگر آپ کا نیتا نہیں بن سکتا آپ کا لیڈر نہیں بن سکتا آپ کو اپنا لیڈر بنانا ہے آپ نے دے سنا بھی کہ ہمارے بھائی عتیق صاحب گجرات احمد آباد کی جیل سے اپنا درد بڑا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہماری بہن اپنے شوہر کا درد بڑا پیغام آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہے کیا کیا انہوں نے عتیق صاحب نے کیا کیا نہیں کیا ان کے لیے بدنامگی مولی ان کے لیے ستہ دلائی ان کو اور ان کو جھیل میں ڈال دیا گیا عظم خان جھیل میں ہے کیا مخدمہ عظم خان پر کس لیے جھیل میں ڈال آ گیا کوئی نہیں بولے گا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ اس چناؤں میں آنے والے ویدان سبا کے اسملی کے انتقابات میں اتر پردیش کے مسلمانوں کو اپنا حصہ لینا ہے آپ کو اپنا حصہ لینا ہے اور حصہ لے کر رہیں گے انشاءاللہ یہ لڑائی مندلس کی عصہ داری کی ہے یہ لڑائی ہماری بھیگ کی منگنے کی لائی نہیں ہے ہم اکیلے شیادف کے بغل میں ٹھہر کر فوٹو لینے کے موتاج نہیں ہے ہم کو تمہارے فوٹو کی ضرورت نہیں ہے ہم کو ہمارا حق چاہیے اور ہم حق لے کر آئیں گے انشاءاللہ یقین بی جے پی کو ہرائیں گے کس نے کہا نہیں ہرائیں گے ابھی ابھی ہم سن رہے تھے کہ میڈیا کے لوگوں نے ہم کو مسید بھیجا کے اتر پردیش میں کسی جگہ پر نریندر موڈی جیس کے وزیراعظم نے کہا کہ گنگا ایکسپریس میں سے سب کو فائدہ پہنچاہے گا گنگا ایکسپریس میں سے بھارت کے پدان منتری نے کہا کہ گنگا ایکسپریس میں سے سب کو فائدہ پہنچاہے گا اتنے ہزار اور کی منظوری دی نریندر موڈی جی میلٹ شہر میں ٹرافک کا پرابلم حل نہیں کر سکے وہ گنگا ایکسپریس میں بنائیں گے گنگا ایکسپریس میں بنائیں گے کتنے رمبہ رمبہ چھوڑتے ہیں بجلی بمبہ بائی پاس میں رکھا موڈی جی کب سے بن رہا ہے اکیلیش کے زمانے سے چل رہا ہے وہ مکمل ہے وہ موڈی جی وہ رہے گنگا ایکسپریس سے بنا دوں گا آج آپ دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم بی جے پی کے دور میں آج مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے چودہ پرسنٹ انفلیشن ریٹ ہے جی ایسٹی سابون سے لے کے بنین تک جی ایسٹی نرندر موڈی لگا دی ہے آج جی ایسٹی سابون سے لے کے بنین تک اور پھر جو لوگ فکس ڈی بازٹ میں پی پی ایف پہ انویسمنٹ کیا ان کو کیا مل رہا ہے وہ سوچ لے جو موڈی کے بھکت ہیں جو دن لات موڈی موڈی کرتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں آج سے نہیں ہوں میں ان کو کہہ رہا ہوں شاید ان کے کان میں اگر میری بات پہنچ جائے تو ان کے دماغ کے جھالے ساکھ ہو جائیں گے اور پھر کھانا مہنگا تیل مہنگا اور آمدینی کچھ نہیں ہے پیٹرون ڈیزل کی خیمتی آسواروں کو چھو رہی ہے آپ بچائیے اتنے مہنگائی کے دور میں غریب ادمی دو وقت کا کھانا اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کو کھلانے کے لیے پریشان ہے مگر موڈی جی کیا گھر میں گھنگا ایکسپرسے بنا دوں گا پچھنے اخزار کور لگا دوں گا انفلیشن کو کم کیسا کریں گے موڈی جی قیمتیں کیسا کم ہوگی وہ بتائیے نا آپ نے بنین پر جی ایس ٹی سابون پر جی ایس ٹی آپ نے سب لگا دیا کیا بچا بتائیے اب خالی ساس لینے پر جی ایس ٹی لگنا باقی ہے بھارت کے بدان مندری کے پاس اس کا جواب نہیں ہے اور پھر آسادی کے بعد اتنا فرق آیا ہے عامدنی کے انکم انی کوالٹی میں اچھے دن کی بات کرنے والے کہاں گے بورے دن ہی آگے بورے نایندر موڈی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اور پھر یہ ہاں پھیکو ہے مالو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ ایک نیا قانون لارے وزیر آزم کہ بچیوں کی شادی اٹھارہ سال میں نے کس سال میں ہوگی بچیوں کی شادی اٹھارہ سال میں نے کس سال میں ہوگی اب آپ بتائیے اٹھارہ سال کے کتنے لوگ ہیں یہاں پر حد اٹھاؤ یعنی اب آپ اوٹ ڈالیں گے نا آپ اپنے پسند کے ودائے کو اوٹ ڈالیں گے ڈالیں گے نا اور قانون آپ کو اجازت دیتا ہے بسنس آف شروع کر سکتے آپ کانڈریک بھی سائن کر سکتے اب قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تمہارا دل چاہاں تو تم کسی ایک لڑکی کے ساتھ زندگی بھی گزار سکتے گناہ نہیں ہے خانون میں گناہ نہیں ہے اور خانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم اس سے تعلقات پیدا کرنا چاہتے ہو جس کانگریزی کا آوار کہہ رہا ہو سیکچول ریلیشنشپ وہ بھی کر سکتے یہ سب کر سکتے مگر موڈی جی بھارے شادی نہیں کر سکتے ہائے موڈی جی آپ کو شادی سے اتنی بفرد کیوں ہے شادی جیسے انسٹیوشن سے آپ کو اتنی گھبرات کیوں ہے اکتارہ سال میں اور ڈال سکتے اکتارہ سال سنیے اکتارہ سال میں کوئی یہ بتائے کرے گا کہ دیش کا بدھار منتری کون ہوگا اس کو معلوم کس کو میرک میں اور ڈالنا اس کو معلوم کس کو نہیں ڈالنا اس کو معلوم کس کو ہرانا ہے اس کو معلوم کون دلہ ہے اس کو معلوم کون سمیر فروش ہے اس کو معلوم کون ملت کا خوم کا دشمن ہے اس کو معلوم مگر لڑکی کو بھی معلوم لڑکے کو بھی معلوم دونوں کو معلوم مگر موڈی جی موڈے شادی ایک کس میں ہی کرنا اب آپ بتائیے کیا کر رہے ہیں اچھا ایک اور خانون بنانے جا رہے ہیں اٹھارہ سے اکیس سال کا مگر ڈیٹا پروٹیکشن یعنی آپ کا جو سیل فون ہے اس میں جو ڈیٹا ہوتا ہے خانون موڈی جی یہ بنانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ اٹھارہ سال کے تو اپنا ڈیٹا آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں یعنی وہ اٹھارہ سال میں اپنا ڈیٹا ایکسچینج کرے گا مگر اپنے پسند سے لڑکی شادی نہیں کرے گی موڈی جی شادی کرنے کا اختیار نہیں ہے کیا ڈیٹا دے سکتے ایکسچینج کریں گے مگر شادی نہیں کر سکتے تو بولیں گے بی جے پی والے آج کے بھاشن کے بعد اوے سی اور مسلمان مہیلاؤں کے حت میں نہیں بات کرتے بولیں گے اے آج مسلمان اور اوے سی مہیلاؤں کے حت میں بات نہیں کرتے موڈی جی آپ انکل کب سے بن گئے ہم لڑکے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی مہلے میں انکل ہوتا ہے انکل کا کام کچھ نہیں ہوتا بیٹھے رہتے ہی خالی اے چاہیے آ کر انکل وہاں ہے چاہیے کام آ رہے ہیں انکل بولتے وہاں کیوں جا رہے تو انکل ہر چیز پوچھتے کیا کھائے کیا پہنا آج اتنی رات دیر سے کیوں آئے اب یہ انکل کہہ رہے ہیں کہ شادی بھی کب کرنا کیا کھانا تو شروع ہو چکا ہے یہ نہیں کھائیں گے وہ کھانا چاہیے یہ عبادت کرنا چاہیے وہ عبادت نہیں کرنا چاہیے اب یہ پورا بی جے پی کے لوگ اب شروع ہو جائیں گے ٹی وی پر چھے بجے سے دیکھنا آپ ہمارا بھرکاو بہشانب ہو گیا آپ بولیں گے وہ ایسی مہلاؤں کے عورتوں پر ظلم کرتا ہے ارے پہلے یہ تو بتاؤ پہلے یہ تو بتاؤ جب اٹھارہ سال میں لڑکی عورتے سکتی ہے تو کیا اس کو نہیں معلوم کس سے شادی کرنا نہیں کرنا اور اسلام میں جب تک بچی کی رضا مندی رہی ہے شادی نہیں ہوتی جب تک بچی راضی نہیں ہوتی رضا مندی نہیں ہوتی مگر یہ سب مسلمانوں کا نہیں پورے دیش کے نوجوانوں کا مسئلہ ہر میرے ماننا یہ کہ اٹھارہ سال کا نوجوان چاہے وہ لڑکی ہو اور لڑکا ہو میں روز ان سے سیکھتا ہوں کہیں چیزیں وہ مجھے بتاتے کہ دیکھو یہ ٹیکنالوجی ہے اس طرح سے آپ کام کرو فائدہ ہوگا ہم ان کو بچہ نہیں سمجھنا چاہیے اچھا موڈے جی آپ کی سرکار نے ان لڑکیوں کے لیے مہیلاؤں کے لیے کیا کیا آپ نے تو بی جی پی آرے بولیں گے موڈے جی نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کیا اس میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ میں کیا تھا پارلیمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ یہ کہتی ہے 446 کروڑ اس بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کو دیا گیا جس میں سے ماشاءاللہ نرندر موڈے کی سرکار نے موڈے کی تصویر کا ایڈ دینے کے لیے اسی فیصد پیسے خالی موڈے کی تصویر میں خرج دیئے کہ موڈے جی کا ایسا پوز کبھی اسہ ہاتھ رکھ رہے ہیں کبھی وہاں ہاتھ رکھ رہے ہیں یعنی 446 کروڑ میں میڈیا کو اشتہار 79 پرسنگ چلا گیا اچھا آپ پھر یہ بولیں گے نہیں اویسی مہیلاؤں کے خلاف ہے میں مہیلاؤں کے خلاف نہیں ہوں اگر ہمارے گھر کا حال آپ کو معلوم ہوتا تو آپ یہ بات نہیں کرتے ہم یہاں پر بڑکا باشن دے سکتے گھر میں گئے تو گھنگے ہو جاتے ہیں اپنے سامن ان کے سامنے اب آپ کو معلوم ہوگا کہ مہیلاؤں کا بھارت میں کام میں وارک میں لیبر لیبر فورس میں وارک پارٹس جوئیج من میں 2005 میں 27 فیصد مہیلہ کام کرتی تھی موڈی جی 2020 میں صرف 16 فیصد کیوں کم ہوا کیوں کم ہوا اس کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے اور پھر یہ بولتے ہیں نہیں ویسٹن کنٹریز میں ایسا ہو رہا ہے سنو بی جے پی والو ہم جانتے ہیں تھوڑا پڑھ لکھ کر آئے امریکہ میں ایک پردیس ہے جہاں پر بچیوں کو چودہ سال کی عمر میں شادی کی اجازت ہے چودہ سال کی عمر میں برطانیہ میں آسٹریلیا میں سولہ سال کی عمر میں شادی کی اجازت ہے نیوزیلینڈ میں سولہ اور انیس سال کے درمیان میں ماباب راضی ہے تو شادی ہو جاتی اور بھارت میں اٹھارہ سال میں تم موڈی کو اوٹ دے سکتی ہے ہماری بیٹیوں مگر تم پسند سے اپنی شادی نہیں کرو گے اچھا پھر یہ بی جے پی والے ہمارے کو بولیں گے نہیں نہیں وہ ایسی جو ہے بچوں کو زیادہ پیدا کرنے کیلئے مخالفت کر رہا بلتے ہیں نا آپ کو معلوم کہ ان سے پوچھئے ٹی اے فار کیا ہوتا یہ سنگیوں سے ہم ایک ٹی وی پروگرام میں تھے ٹی وی پروگرام میں ریکارڈنگ میں تھے تمہاں بی جے پی کے بڑے نیتا بیٹھے تھے ہم نے کہا بتاؤ اتر پردیش میں ٹی اے فار کتنا ہے وہ کیا ہوتا اتر پردیش میں ٹی اے فار گرا ہے سب کا یعنی اگر آج سو لوگ پیدا ہوئے تو کیا اتنے لوگ مر رہے ہیں تو جتنے پیدا ہو رہے ہیں اتر پردیش میں اس سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں اس کو ٹی اے فار سمجھانے کے لئے ہوتا ہوتا ٹی اے فار گرا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے بھارت میں ٹی اے فار گرا ہے اور یہ بار بار یہ بی جے پی آر اے سیس والے بولتے بچے بہت پیدا ہو رہے ہیں دو بچوں کا خانون بنا دو بچوں کا خانون دیکھیں گے بناو سپریم کورٹ میں جا کر موڈی نے کہا سپریم کورٹ کو کہ مائل آٹ بھارت میں دو بچوں کے خانون کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ ہماری آبادی میں ٹی اے فار آ چکا ہے پوری فش میں پوری دنیا میں اگر کوئی نوجوان ملک ہے تو بھارت ہے ساکھ فیصد سے کم ور آبادی ہمارے چیلیس سال سے لیچے کیے بھارت کے وزیراعظم میں بھارت کی سب سے ورائی طاقت یہ ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ ہے کیا کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا سپریم کورٹ کو بول دیا نہیں ملا سکتے قانون اب بولیں گے نہیں نہیں بچیوں کو ٹائم ملنا چاہیے بچے پیدا کرنے میں ارے تم کون ہوتے ڈیسائیڈ کرنے والے وہ بیٹ کے ڈیسائیڈ کریں گے کب پیدا کرنا نہیں کرنا تو بولیں گے نہیں پڑے کیسا ہوگی ارے تم نے کونسا کالیج کھولا بتاؤ یوپی میں وہ تا اپنی چھوڑ گا مہیلاوں کے لیے کونسا کالیج کھولا کیا کیا تم نے بھارت میں بتاؤ کچھ نہیں کیا صرف خانون بنانے جا رہے ہیں کلاب تو بہت سی بات ہے ان کا اتر پر دے اس کا ڈیٹی سی ایم جناب موریا صاحب کشا پرساد موریا ہے اب انہوں نے کہا کہ سر پہ ٹوپی پہننے والے لنگی پہننے والے یہ کسی کو ڈرہاتے تھے موریا جی آپ کا سماج موریا ہے آپ ہمارے بارے میں سوچنا چھوڑ دو آپ ہم سر پہ ٹوپی رکھیں گے چاہے آپ کچھ بھی کر لو ہم داڑی چھوڑیں گے مگر آپ اپنی بات کرو بابا نے آپ کو سٹول پہ بٹھا دیا بابا نے ان کو سٹول پہ بٹھا دیا بتاؤ آپ اپنے موریا سماج کے ذمہ دار لیڈر ہیں ایک تھاکر نے آپ کو سٹول پہ بٹھا دیا اور ہم کو بول رہے ہیں ٹوپی لوں گی پہلے اپنی اپنے بارے میں سوچ دو آپ اچھا پھر اتر پردیش کے بارے میں بابا بہت بولتے ہی ہوگی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیتی آئیوگ موڈی کی نیتی آئیوگ کی ریپورٹ کہتی ہے کہ میرک میں اکیس فیصد لوگ غریب ہیں جس میں غریب میں کھانے کو کھانا نہیں ہے سکول کے لیے فیص نہیں ہے یہ نیتی آئیوگ کی ریپورٹ اب کونسا گام اتر پردیش میں ہو رہا ہے اچھا پھر نریندر موڈی بولتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس بنارس گئے تو اپنے بھاشن میں نریندر موڈی نے اورنگ زیب اور شیواجی کا نام لے لیا آپ نے سنا رہا کہ کیا کہا شیواجی کا نام لیا موڈی جی آ کیا آپ جانتے شیواجی کی تاریخ کو پوچھو ان سنگ پریوار کے لوگوں سے کیا تم جانتے شیواجی کی تاریخ کو یہ بولیں گے شیواجی مسلمانوں کا خلاف تھا نہیں تھا شیواجی دیوانے شیواجی مسلمانوں کا خلاف نہیں تھا شیواجی پوچھو ان بی جی پی والوں سے شیواجی کی نیوی کا چیف کون تھا اس کے بہریہ کا شیواجی کے توپ کا چیف کون تھا شیواجی کے ساتھ آگرا کے خلا میں کون تھا شیواجی اب آگرا کے خلا سے بھاگ رہے تھے تو کون مسلمان جس کا بیٹا مغلو نے اس کو کڈناپ کر لیا اپنی چاند دے دیا یہ پورے کہ پورے مسلمان تھے شیواجی کے ساتھ نیندر موڈی بولیں گے شیواجی نیندر موڈی آپ شیواجی کو جانے نہیں شیواجی کے ساتھ آپ کو معلوم ایک مداری مہتر مسلمان ابراہیم قان دولت قان سدی حلال یہ پورے اور شیواجی کو ایک صوفی بزرگ سے بہت محبت تھی اس کا نام یا خوب بابا موڈی شیواجی کو اگر آپ اکتہ مانتے بتاؤ آپ کے اطراف میں کون مسلمان ہے کون تمہارے اطراف میں مسلمان ہے تم بھارت کے وزیر آزم ہو آپ شیواجی کا نام لے تو بتاؤ مگر ہم بھارت کے وزیر آزم سے پوچھنا چاہتے کہ کیا گیان بابی کہ دلی کے جام مسجد کی تاریخ ہی مسجد جو آج اس کی خستہ حال ہو چکی اس کی تعمیر نہیں کر سکتی جب سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات ہوتی ہے تو کیا مطورہ میں جو مسجد ہے اس کی اچھا نہیں کیا جا سکتا کیا جمیر کی درگا کو خوبصورت نہیں بنایا جا سکتا میرے عزیز دوست اور مزرگوں یہ بھارت کے وزیر آزم کی پالیسی ہے سب کا بشواز سب کا وکاس کی بات کرتے صرف زبانی خرص کرتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے آج اتر پردیش میں لائن آڈر نام کی چیز نہیں ہے یہی میرٹ میں ملیس اتحاد المسلمین کے رکنے بلدیا زبیر انساری کو گولی مار کر ان کو ہلاک کر دیا گیا تین مہینے سے چار مہینے سے زیادہ ہو گیا اور پی جے پی کی سرکار اور میرٹ کی پولیس خاتل کو نہیں پکڑ سکی کیوں نہیں پکڑ سکی کیونکہ زبیر انساری کو جنہوں نے ختل کیا پولیس اور حکومت جانتی ہیں کہ کس نے زبیر انساری کو مارا اتر پردیش پیلائن آرڈر نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی میرے عزیز دوستو اور مزرگو آج آپ کے پاس جیسا کہ شوکت صاحب نے کہا کہ مرغی کاٹنے پر مخدمہ اب ہر چیز پر مخدمہ بیس جسمبر دوہزار انیس کو این آر سی کے خلاف اتجاج ہوا پانچ لوگوں پر گولی چلا کر ان کو ہلاک کر دیا گیا چھبیس لوگوں پر انے سے لگایا گیا ہمارے انساری برادری کے لوگ اپنے پورلو انڈسٹری کے لیے ایک فلیک ریٹ کی بات کر کیا جاتا اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ امیت شاہ نے دوہزار بارہ میں میرک کو آ کر یہ وعدہ کیا تھا یہاں کے وقلاؤں سے کہ میرک میں ایک ہائی کوٹ کی برانش ڈالی جائے گی بیش ڈالا جائے گا اس کا بھی وعدہ نہیں پورا کر سکے بتائیں آپ رکھ کر میرک میں امیت شاہ نے کہا تھا دوہزار بارہ دوہزار بارہ سترہ میں کہ یہاں پر میرک میں ہائی کوٹ کی بیش ڈالی جائے گی وہ بول گئے ہر اعتبار سے پی جے پی نے جو پان سال کا موقع اتر پردیش کی جنتہ نے ان کو دیا وہ اس میں ناکام کہتے رہیں گے کہ اوٹ ڈالنا ہے یقینا ڈالی اوٹ مگر آپ کو کبار اپنی پاٹی منلس انتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا ہے آپ کو حمد سر حوصلے کے ساتھ منلس کے امیدواروں کو کامیاب کرنا ہے یاد رکھئے کہ بارہ تو یا اتر پردیش ہو ہم اپنے بھارت کی سنسد میں اتر پردیش کی بیدان سبان اٹھنی چاہیے جب تک آپ اپنے مسائل کو نہیں اٹھائیں گے بتائیے شکایت مجھے آپ سے یہ الطاف کو مار دیا گیا کاش گنج میں فیصل کو مار دیا گیا ان ناؤ میں زبیر انساری کو گولی مار دی گئی بتائیے یہ ظلم کا قاتبہ کب ہوگا یہ نائن صافیوں کا قاتبہ اس وقت ہوگا جب آپ متحد ہو کر اپنی ایک سیاسی طاقت کو بنائیں گے ہاں میں جانتا ہوں اتر پردیش میں آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے مگر میرے عزیز دوستو اور مزرگو یاد رکھو کہ مکہ کی سرزمین ہے مکہ کی سرزمین ہے بلال حبشی ہے اور حضرت بلال امیع بن خلف کے غلام ہے اور حضرت یاسر بن امار کو کونے مارے جا رہے ہیں امیع بن خلف یاسر بن امار رضی اللہ تعالی عنہ کو کونے مارتا ہے تھک جاتا ہے ابو جہل مارتا ہے تھک جاتا ہے ابو لحب مارتا ہے تھک جاتا ہے اور پھر امیع بن خلف حضرت بلال حبشی سے کہتا ہے بلال اب تم مارو تم طاقت مارو حضرت بلال پریشان ہے اسلام خمول کر چکے حضرت امار کے خریب جاتے تو حضرت یہ مت کہیے کہ آپ نے اسلام کو خبول کر لیا مار لو مجھے بھی دو تین کو لے تم امیع بن خلف جو ان کا جس جنہوں حضرت بلال کو خریدا تھا وہ پکار کر کہتا ہے بلال مارو اس کو حضرت بلال حضرت امار بن یاسر کی طرف دیکھتے ابو لحب کی طرف دیکھتے حضرت امار بن یاسر کی طرف دیکھتے امیع بن خلف کی طرف دیکھتے حضرت یاسر بن امار کی طرف حضرت بلال دیکھتے اور ابو جہل کی طرف دیکھتے اور پکار کر کہتے کہ سنو یاسر بن امار جب تم اس اللہ شریک کو ماننے والے ہو جب تم رسول اللہ لئے کوڑے کھائے گا اور پکار کر امیع بن حلف کو کہتے کہ بکیلہ یاسر بن امار کوڑے نہیں کھائے گا بلال بھی کوڑے کھائے گا اور تمہارے مسئیبت کا مقابلہ کرے گا میرے عزیز دوستو اور مزرگو کبھی بھی حالات سے مایوس مت ہو اللہ خوران میں فرماتا لَا تَخْنَتُ مِن رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو حضرت بلال کو کیسی تکلیف دی جاتی تھی مکہ کی سرزمین پر ریگ پر لٹا کر کرم گرم پتر حضرت بلال کی پھیک پر رکھ دی جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے جب حضرت بلال کی تکلیف دیکھی تو آنکھ میں آسو آگئے رحمت العالمین کے اور دعا کی اللہ حضرت بلال پر کچھ آزاد کر دے اس تکلیف سے صدیق اکبر کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی آنکھ میں آسو دیکھ کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ آپ کی آنکھ میں آسو کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم فرماتے ہیں کہ میں بلال کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا کہ ہے جو بلال کو خرید کر آزاد کر دے صدیق اکبر جاتے ہیں حضرت عباس سے کہتے ہیں جو اس وقت تک اسلام نے خبول کی ہے ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ صدیق اکبر جواہ کر کہتے ہیں کہ میں قرید نہ چاہتا حضرت کر نہ چاہتا حضرت بلال کو تو صالی امیہ بن حلف کہتا ہے کہ میں پچاس دینار میں حضرت بلال کو خرید ہزار دینار دینا پڑے گا اور تمہارے پاس جو دو رومی غرام ہیں اس کو بھی دینا پڑے گا صدیق اکبر راضی ہوتے حضرت بلال کو جب اٹھاتے تو حضرت بلال سیرت کی کتاب ہوں ہمیں آیا کہ حضرت بلال جس طرح ہم سجدے میں ہوتے اس طرح سجدے میں گرے میں اور جسم پر گرم گرم ہتر لگے اور خون بہرا ہے صدیق اکبر بلال کو اٹھاتے اپنے گھر کو لے کر جاتے ان کی صفائی کرتے کپڑے پناتے اور ان سے کہتے ہیں کہ حضرت بلال رونا شروع کر دیتے انہوں نے زندگی میں اپنے باپ کی محبت نہیں دیکھی تھی حضرت بلال میں خوب روتے تو صدیق اکبر ان سے کہتے بلال یہی پر رو لینا آخا کے سام میں نہیں رونا میں دنیا کا رونا دیکھ سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے آنکھ میں آسوں کو پرداش نہیں کرتا دونوں مل کے رسول اللہ کے پاس جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت بلال کا استقبال کرتے اور صدیق اکبر سے کہتے کہ تم نے بہت بڑا کام کیا شکریہ یہ زندیق اکبر حضرت بلال سے کہتے کہ رسول اللہ کے سام میں رونا نہیں صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے سام میں کہتے یا رسول اللہ میری ساری دولت آپ پر خوربان آپ نے کیسے شکریہ کہا یہ دولت آپ کی ہے اب آپ اندازہ لگائی کہ و بلال آزاد بھی ہوئے اور اللہ کے رسول نے حضرت بلال سے کہا کہ آؤ بلال میرے سینے سے لگ جاؤ میرے عزیز دوست اور بزرگ کو یاد رکھو یہ ظلم قتم ہوگا انشاءاللہ و تعالی لوگ آج مظلم پر ظلم کر رہے تم قتم ہوگئے تمہارا ظلم قتم ہوگا تم قتم ہوگے تمہارا حجود اس زمین سے اللہ مکارے گا انشاءاللہ تمہارا ظلم ہمارے حاصلوں کو ہمارے پیروں میں دھگمدات نہیں پیدا کرے گا تم جتنا ظلم کروگے ہمارے حاصل بڑھتے جائیں گے تم جتنا دباؤگے اتنا اکھیں گے انشاءاللہ و تعالی کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا جنہوں نے اللہ پر ایمان لیا اور دگے زمین پر اللہ ان کی فرشتوں سے مدد کرتا جن دگیا زمین جیسا کہ کسی شاہ انہیں اچھا کہا ادھا راستم گر ہونا راستم ہے ادھا راستم گر ہونا راستم ہے تو دی راستم ہم کی گر راستم ہے میرے عزیز دوست اور بزرگو تاریخ میں بھری پڑی ہے حضرت بلال کی وہ تکالیف ہمارے سامنے حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر ان کا حمل ساکت کر دیا گیا حضرت سہید شودہ حضرت حمزہ کی لاز سے کیا کیا گیا تھا تو تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم پر جو ظلم کیا جائے گا ارے میرے عزیز دوستو اور بزرگو کامیابی انشاءاللہ حضرت آپ کے خدم چومے گی کامیابی خدم چومے گی جو لوگ آج ظلم کر رہے یاد رکھو اختدار ہمیشہ کسی کے پاس رہنے والا نہیں اختدار جائے گا انشاءاللہ حضرت جو لوگ آج ظلم کر رہے طاقت کے بلبوتے پر اختدار کے نشے میں آ کر کل تمہارے پاس اختدار نہیں ہوگا کل تمہارے پاس اختدار نہیں ہوگا اور میرے عزیز دوستو نوجوانو ہمیشہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل پر بھروسہ کرو دماغ پر مت کرو دماغ تم کو ڈرائے گا جب حضرت بلال کو مئیہ بن خلف میں کہا لوگ کھولا لے کر مارو تو حضرت بلال کی نیت صاف تھی وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر میں نہیں ماروں گا تو آگ میں دالا جاؤں گا مجھے مارا جائے گا مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ حضرت بلال نے سچائی کا ساتھ دیا حضرت بلال نے دل کو مانا اور سچائی کا حق کا ساتھ دیا تو وہ عروج پر پہنچے کون سے عروج پر کہ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ کی چک پر کھرے ہو کر سیاہ فام ہوتے بلال نے صاحب رسول نے نماز آ دی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں نوجوانوں یاد رکھو کسی شائر نے اچھا کہا تھا اخل کو تنقید سے فرصت نہیں اشک پر ایمان کی بنیاد رکھو اگر تم یہی درتے رہو کہ بی جے پی آ جائے گی بی جے پی آ رہی تمہارے اوٹ سے نہیں بی جے پی آ رہی تو رہے یہ مسلمان وں جائے ہم تو چاہتے کہ پورا ون چی سماج ایک جگہ پر ہو جائے یہ ہماری کوشش ہے مگر یہ آ کر کہ بی جے پی آ جائے گی بی جے پی میری وجہ سے نہیں آ رہی ہے بی جے پی آ رہی ہے تو کسی اور کے ورڈ سے آ رہی وہ موڈی کا دیوانہ ہو چکا ہے ہم نہیں ہو ہیں ان کے دل و دماغ پر موڈی چھا چکا ہے ہمارے دل و دماغ پر موڈی نہیں چھا ہوا ہے ووڈ ان کے طرف بھاگ رہے اور یہ آ کر یہ سماج بادی کے لوگ انہیں ایسا ہو جائے گا ایسی ایسا بولتا ہے ارے بھائی میرے تمہارے دو پارٹی کے امپی کل کچھ بات بول دیئے تو تم ان کی طرف داری ان کا دفاع نہیں کر سکتے ایک نووت سال کے سان صد ہیں بزرگ ہیں ان کی بہت عزت کرتا ہوں میں وہ اپنی رائے بھی نہیں رکھ سکتے میرے عزیز دوستوں اور بزرگ میری آپ شدبن گزارش ہے کہ ہمارے مسائل ہیں تکالیف ہیں مشکلات ہیں مگر ہم کو اس بار اپنی پاٹی کو مضبوط بنانا ہے درنے اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ودارک کو یہاں سے کامیاب کر یہ لوگ آئیں گے بہت سی باتیں کریں گے مگر مسلمان کا نیتہ کونے بتاؤ سماج وادی میں کوئی نہیں ہو سکتا حالی یہ یاد ہو ہے بی ایس پی میں بہن جی ہے یہ سب کیا رہیں گے دم چھلے بن کے رہیں گے وہاں پر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہاں پر یہ سامنے نہیں ٹھر سکتے ان لوگوں کے پارلیمنٹ میں تخریر نہیں کر سکتے جب ہماری پارلیمنٹ تخریر ہوتی تو بولتے ہو ایسی بھائی آپ کی تخریر سننی آئے میں نے کہا تم کیوں نہیں بولتے ماری مجبوری ہے آپ بتائیے کہے کہ مجبوری انیس بی سد جیتو کامیاب ہو اور اپنی آواز کو اپنے مسائل کو اٹھاؤ اتر پردیش میں انشاءاللہ ملنے اتحاد المسلمین یقینا پورے ونچیت سماج کے ساتھ کام کرنے کیلئے تیار ابھی ہم کو کوئی کہہ رہا تھا کہ اوہ اسی صاحب کون ہم کو ہمارے ساتھ لے کر جائے گا ہمارا ایک دوست ہے فون کیے تھے کہ ہمارے ساتھ ہم کو کون لے کر جائے گا فکر مت کرو جب حشر کا میدان ہوگا رسول اللہ ہم سب کو لے جنت میں جائے ہم کو ان کے ساتھ ان کا ساتھ کافی اللہ ہمارے لئے کافی ہے ہم کوشش کرنا ہمارے ہاتھ میں کوئی کوشش کرے گا آپ ہمارا ساتھ دو نیتوں کر دل کا حال اللہ جاننے والا ہے کامیابی اللہ دے گا عروج اللہ دے گا اور ظالم موقع اللہ خاتمہ کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ